جز اللہ ہوا سیدنا و مولانا محمدن ماہوا اہلو قلت حیلتی انت وصیلتی ادرکن یا رسول اللہ لخمسة نطفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما الفاتمہ امداد کن امداد کن از رج و غم ازاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث عاظم دستگیر یا جناب غوث عاظم میں تیرے بلہاریاں پردی رکھی بے ہنر دے تینو شرما ساریاں کال اللہ تبارک و تعالیٰ پھل کلام المجید برحان رشید ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علن نبی یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ السلام علیکہ یا سیدگا رسول اللہ والا لکا و اصحابکا یا سیدگا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ والا لکا و اصحابکا یا نور اللہ اے شہنشاہ مدینہ السلام السلام زینتِ ارشِ مولا السلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشاہ بھی کہے گا السلام سلام طلوعِ شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام اور سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو بھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک ہپے رسول فخری میں اپنے برسے میں چھوڑ جاؤں اور اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں بات وہی پہ شروع کر رہا ہوں جو دو روز قبل حمد میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیفیات اور محول ایسا بناتا ہے کہ وہ پورا نہ کر سکا اسمات کیجئے گا حضور نے جب اعلانِ نبوت کیا اور مکہ والے آپ کے مخالف ہوئے اپنی زد پہ اڑے رہے کوئی لات کے آگے کوئی منات کے آگے کوئی عزہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے ابھیبی نے بتا نہ ذرا جا کے مالک کیا کہنا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ کل ہو اللہ ہو احد کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے حضور پہنچے اور فرمایا کل ہو اللہ ہو احد کہ وہ اللہ ایک ہے اصل میں میں اس دن پردہ یہ اٹھانا چاہتا تھا اس بات میں سے کہ وہ اللہ ایک ہے جو چند دوست پڑے لکھے بات کو سمجھنے والے وہ سمجھئے گا حالانکہ وہ کا لفظ دور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ جو لائٹیں لگی ہیں وہ نکر پہ یعنی یہ دور کی طرف اشارہ ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے حالانکہ قرآن مدید کے اندر انشاد ہو رہا ہے میں تو تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں جانوں سے قریب ہے اللہ لیکن یہاں پہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ اللہ یعنی پیغام اللہ یہ دینا چاہتا ہے حضور کی زبانی کہ یہ یہ لات یہ منات یہ عزا وہ جو ان کے بوت تھے یہ جھوٹے ہیں وہ سچا ہے سبحان اللہ کوئی کہہ سکتا ہے تو کہہ دے سبحان اللہ کہا وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے وہ کسی نے کہا جس اللہ کی آپ بات کرتے ہیں کیا وہ سونے کا بنا ہے کہا نہیں حضور نے فرمایا نہیں جب سونا نہ تھا وہ تھا سمجھے گا جب سونا نہ تھا بولو ذرا جب سونا نہ تھا جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے کسی چیز کے بھی بننے سے پہلے اللہ وہ بولے میرے ساتھ جب سونا نہ تھا وہ تھا جب چاندی نہ تھی وہ انہوں نے کہا کیا تمہارا رب سونے کا نہیں کہ چاندی کیا آپ نے فرمایا ابھی چاندی بھی نہ تھی وہ تھا کہا تمہارا رب لوہے کا بنے کہا نہیں ابھی لوہا بھی نہ تھا وہ تھا کیا تمہارا رب پتھروں کا بنے کہا نہیں ابھی پتھر بھی نہ تھے وہ تھا ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا جب سونا نہ تھا چاندی نہ تھی لوہا نہ تھا پتھر نہ تھا وہ تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا حضور نے یہ خوبصور جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جب کچھ بھی نہ تھا تب یا صرف میں تھا یا پھر وہ تھا یا صرف میں تھا یا وہ تھا اپنے سامنے اللہ نے اپنے سامنے اپنے نور سے میرا نور جدا کی گیا اور ہزاروں نوری سال سامنے رکھا سامنے رکھے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا نا کہ اللہ کلھ سی کنزن لجو اندر تکلے سوچیا ظاہر درجات کوئی نہیں اپنے نور سے ہو گیا آپ آشک و دو دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں اپنے نور سے ہو گیا آپ آشک و دو دن کوئی نہیں نہ لے رات کوئی نہیں اب تے نور تے رکھیا نام احمد ہویا احمد تیرے ہی ظلمات کوئی نہیں ہو گئے دو تے دوہاں نے گیت گائے ہو گئے دو تے دوہاں نے گیت گائے اِنہ گیتاں تو بھی نہ نجات کوئی نہیں ایک نے حمد گائی دوچھے نات گائی کون کہتا ہے حمد تے نات کوئی نہیں کرے شانے رسالتی انتہاج ہو بڑی عدل تو کلم دواد کوئی نہیں میں تے صدقہ محمد دمانگ کھانا میری ہور سردار اوقات کوئی نہیں میں تے صدقہ محمد دمانگ کھانا میں تے صدقہ محمد جڑے جڑے کھانے رہے آپ چکے بولو سبان اللہ میں تے صدقہ محمد دمانگ کھانا میری ہور سردار اوقات کوئی نہیں کہا یا پھر میں تھا یا پھر وہ تھا اللہ نے سامنے رکھا اللہ کہتے ہیں اے معبوب آنا تو میری نات پڑ میں تیری پڑتا ہوں تو مجھے اول کہے میں تجھے اول کہتا ہوں تو مجھے آخر کہے میں تجھے آخر کہتا ہوں تو مجھے ظاہر کہے میں تجھے ظاہر کہتا ہوں تو مجھے باطن کہے میں تجھے باطن کہتا ہوں شاکھ آئے تو پڑھو اللہ کے صفاتی نام پڑھو حضور کے صفاتی نام جو اللہ کی صفات ہے وہی حضور کی صفات میں بھی ہے شرط کے فتوے لگانے والے لگائیں گے لیکن مبرہ ہو کے پڑھ رہو اللہ کہتا ہے محبوب تو مجھے اول کہے میں تجھے اوپل کہتا ہوں تو مجھے آخر کہن تو مجھے ظاہر کہن میں تجھے ظاہر کہتا ہوں تو مجھے باطن کہن اللہ نے سامنے رکھا حمد بیان ہو رہا ہے اللہ اس سے رحیم کہتے ہیں وہ اس سے کریم کہتے ہیں جب یہ سارا معاملہ سنا نا حضور نے فرمایا اے پیارے پاک پرورتی کاری عالم ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا لوگ فرق نہیں کر پائیں گے شرط کے فتوے لگیں گے یہ نہ ہو مالک تو مجھے اتنی شانیں دے رہا ہے تو مجھے اتنے کمال دے رہا ہے اتنی رفتیں دے رہا ہے لوگ مجھے نہ سجدہ کرنے لگ جائیں مجھے رب نہ سمجھے مالک کوئی تمیز تو رکھنا کوئی فرق تو رکھنا تیرے اور میرے درمیان کوئی فرق ہو اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کچھ بڑے بڑے مولوی دھائی دھائی تین دن مان کے مولوی یہ شرط کے فتوے لگائیں گے آنا ذرا فرق رکھ لیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ تو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہتا ہوں نہیں سمجھے سبحان اللہ کہی ہے تھوڑا تھا بولے سبحان اللہ کہ تو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہتا ہوں تُو مجھے اول کہے اب میں تجھے آخر کہتا ہوں سب سے اول تو تُو ہے لیکن آئے گا سب سے آخر سارے تیری غلامی کرتے پھریں گے تیرے نام کے چھنڈے بلند کریں گے ہے تو تُو سب سے اول لیکن آخر میں بھیجوں گا بارہ ربیل اول کا دن ہوگا خوش ہونے والے خوش ہوں گے چلنے والے چل جائیں گے جبریل کو تین چھنڈے دے کے بتاؤں گا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جنابِ امنہ کی چھت پہ لگا دے لوگوں کو بتا دے جو پیدا کرتا ہوگا وہ اللہ ہوگا جو پیدا ہو کے آئے گا وہ محمد ہوگا نارو ارسالت نارو ارسالت نارو حزید اے یا الہی کہ تُو مجھے اول کہتے تُو مجھے اول کہتے اور یہ کیسی کمال کی بات ہے میں لا الہ الا اللہ کی زمن میں کہنا جاتا ہوں سن لیجئے گا اللہ نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں ایک خاص کمال دکھا ہے خاص کمال دکھا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہارے نبی آئے سب کو کل میں ملے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نون نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ سارے نبیوں کو کل میں ملے لیکن آؤ یہیں پہ ملاد پڑتا چلوں ہم کے اندر ہی سمجھنے والے سمجھیں گے اور اشاق کے دل مچل جائیں گے عشق مصطفیٰ کے ساتھ توجہ رکھ لیں گے اللہ نے سارے نبیوں کو کلمیں دیکھے لا الہ الا اللہ ہر بارہ ہے حضرت آدم چلے کے حضرت عشاء تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی اور رسولوں کے کلمیں پڑے نہ آدم شفی اللہ میں بارہ ہے نہ نو نجی اللہ میں بارہ ہے نہ موسیٰ قلیب اللہ میں بارہ ہے نہ ابراہیم خلیل اللہ میں بارہ ہے نہ اسماعیل زبی اللہ میں بارہ ہے نہ عشاء رو اللہ میں بارہ ہے اگر بارہ ہے تو لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ ہے محمد رسول اللہ میں بھی بارہ بارہ ہر بے اور اس بارہ کی وجہ کیا ہے اللہ نے کلمے کے حروب بھی بارہ رکھے کیونکہ میرے معبوب کی آمد بھی بارہ ربیل اول کے دن بارہ ربیل اول کو حضور کی آمد اب لگتے اللہ لیجئے کیا کمال ہے حضور خدا نہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں حضور خدا تو نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں پہلا حصہ توحید دوسرا حصہ رسالت لا الہ الا اللہ اللہ کے حرف چار محمد رسول اللہ محمد کے بھی حرف چار ادھر اللہ پہ تشدید ادھر محمد پہ تشدید اللہ کے نام پہ بھی نکتہ نہیں محمد کے نام پہ بھی نکتہ نہیں اللہ کے نام پہ بھی زیر نہیں محمد کے نام پہ بھی زیر نہیں جو اللہ اپنے معبوب کے نام پہ نکتے برداشت نہیں کرتا وہ بھلا نکتہ چینی کرنے والے کو کیسے برداشت کرتا اس لئے آلہ حضرت عظیم البرکت مائی شرک و بیدت چودنی صدی کے امام عاشقوں کے امام آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا آؤ اسی خدا علم جزل کے پاک کلام سے آغازیں محفل کر رہے ہیں جس کی حکمتیں بھی بے مثال ہیں جس کی عزمتیں بھی بے مثال ہیں میں صدا پس کر رہا ہوں عزینت القرآہ نجم القرآہ استاد محترم کاری غلام عباس شاہد صاحب آپ کی خدمت میں التماس گزاروں تشریف لائیں اللہ کے خوبصورت اور پاک کلام سے آغازیں محفل کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں